احتیاط یہی ہے کہ اگر ہمارے ایوب بھائی طریقے سے کاشتکار ہے تو اگر اس کے پاس چھے سو یعنی چھے کنٹل اگر گے ہوں یا چاول یا جو یا یہ ہو رہا ہے یا دھار ہو رہا ہے تو اسے اس کی زکاة دینی ہوگی اور وہ کتنا دینی ہے کتنا دینی ہے اس کی دو صورتیں ہیں اب جو آپ بات کریں تو وہ اب آیا ہے کتنا دینا ہے اس میں اس کی دو صورتیں ہیں آیا کیا وہ ایسی زمین ہے کہ جس کی سچائی کی ضرورت نہیں پڑتی یا پڑتی ہے اگر اس کی سچائی کی اور خدمت کی ضرورت پڑتی ہے تو اس پر کتنا ہے پانچ فیصد پانچ ماہ حصہ دو بیس ماہ حصہ پانچ فیصد ہوا کتنا ہوگا پانچ بیس پنچے سو نصف العسل جس کو کہا ہے جس کو پانی دی نہیں 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 جس کو پانی نہیں دیا جاتا وہ دس ماہ حصہ دینا ہے جس کو پانی نہیں دینا ہے جس طریقے سے یہاں پر ہی آج کل جیسے ابھی شروع بارش ہو جائے نا تو لوگ لے جا کر کے باہر اپنا بیج بونا شروع کر دی اس کو کیا کہتے ہیں بال کہتے ہیں آپ کہاں جائے بارانی زمین ہمارے ہاں اس کو کہتا ہے بارانی زمین بولتے ہیں یعنی بارش ہے جو ہوتا ہے یعنی بالکل دریا کے کنارے ہوتا ہی نا زمین نرم ہوتی اس پر لے جا کر کے جتائی کر کے بیج ڈال دیتے ہیں اس کی سچائی وغیرہ ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اس میں کتنا دینا ہے دس ماہ حصہ دینا ہے عشر ہے کتنا ہے یعنی اگر دس من ہوتے ہیں تو ایک من دینا ہے عشر بولتے ہیں اس کو ہے نا دس من ہوتے ہیں تو کتنا دینا ہے ایک من دینا ہے لیکن اگر اس کی سچائی کی ضرورت پڑتی ہے اس پر محلت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں کتنا دینا ہے نصف عوش رہے کتنا نصف عوش رہے یعنی دس من پر کتنا دینا ہوگا آدھا من دینا ہوگا دس من پر کتنا دینا ہوگا دس کنٹل پر آدھا کنٹل دینا ہوگا دس کنٹل پر آدھا کنٹل دینا ہوگا تو یہ چیز ہیں جن کے اوپر زکاة ہے یہ ایک الگ مسئلہ رہ گیا تھوڑا سا اب اس کو بھی رکھ دیں باقی چیزیں وہ بات میں آئے گی کہ آیا یہ زکاة کس پر خرچ کی جائے گی وہ ایک سوال تھا میں اس کو رکھنوں تاکہ بھولو نہیں اے زکاة کس پر خرچ کی جائے گی فوری دی جائے گی اس پر سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گی کس پر اسی لیے تو اس پر آدھا کر دیا ہے نا جو اپنی سیچائی کریں گے محنت کریں گے اسی لیے تو اس پر نصف عوش رہا پڑھ رہا ہے نا اسی لیے اس پر نصف عوش رہ آ رہا ہے یہ دیکھئے گورمنڈ کا معاملہ جو ہے گورمنڈ ایک بات اور نوٹ کر لیں گورمنڈ جو ٹیکس لگاتی ہے اس کا تعلق زکاہ سے کوئی نہیں جائد ہے نا جائد ہے یہ کیا ہے یہ ان کا معاملہ ہے وہ پانی گورمنڈ دیتی ہے اور پانی گورمنڈ دیتی ہے ہاں یہ گورمنڈ کیا ٹیکس لگا رہی ہے کیا کر رہی ہے یا اس پر وہ نہیں اس پر محصوب نہیں ہوگا یہ زکاہ کس کو دی جائے گی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں آٹھ قسم کے لوگ بتائے ہیں وہ کون سے ہیں فقیر ہیں مسکین ہیں اور معلفت قلوب ہیں معلفت قلوب کون سے لوگ ہیں معلفت قلوب ان کو کہا جاتا ہے جو نئے نئے ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کا ایمان پختہ نہیں ہے یا ایسے ظالم لوگ جو جن سے مسلمانوں کو خطرہ ہے انہیں دے کر کے ان کو رکا جا سکتا ہے معلفت قلوب اور اس کے بعد کیا ہے قرددار جو ہیں اپنے ذاتی خرچ کے لئے یہ نہیں شراب پینے کے لئے اس نے قرد لیا ہے اس کو نہیں دیا جائے گا پچھوٹ لوگ ہوتے ہیں نا ذاتی خرچ کے لئے ان کے اوپر قرد آ گیا ہے کسی مصیبت سے کسی پریشانی سے کسی تا تو وہ ذکاہت لینے کا انہیں حق ہے انہوں میں ذکاہت دینی چاہیے پانچوں ہاں کون ہیں اللہ جو لوگ قیدی رہا کرتی تھی قیدی اس زمانے میں گلام آداد کرنا اس زمانے میں جو قیدی ہیں زکاہت قرد کے بدلے ہوں یا کچھ اور ہوں انہیں جو ہے آجھوڑایا جا سکتا ہے یہ کیا ہوئے پانچ ہوئے چھٹھا کون ہے مسافر ہے مثال کے طور پر آج کل تو دہرباد بینک وغیرہ اور بیتاکے وغیرہ بڑی سہولت ہے لیکن آج بھی صورتحال پیش آ جاتی ہے بسہ اوقات ایک مسافر ہے اب مثال پاکستان سے آیا یہاں پر بہت کافی پیسہ لے کر لیکن چوری ہو گیا ہے نا مردی بھی لے اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو اسے زکاہت دی جا سکتی ہے اسے زکاہت دی جا سکتی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی جہاد کے اوپر جو ہے اس کو خرچہ کیا جا سکتا ہے مجاہدین کو دینا ہے ہتھیار دینا ہے یہ دینا ہے وہ دینا ہے اور بہت سے علماء نے اسی فی سبیل اللہ کے اوپر مدالس کو بھی قیاس کیا ہے جہاں پر دینی تعلیم کا ہوا کرتا ہے کتنے ہو گئے ہیں ایک اور باقی ہے وہ آپ بتائیں گے پھر دہرہ دوں میں نہیں ہے تم نہیں بتاؤ پھر بتا دہرہ دوں فقیر مسکین مؤلفت تعلیف قلب کے لئے وہ بہت اہم ہے تعلیف قلب کے لئے ہے اور قیدی شڑانا ہے اور مسافر ہے اور اللہ کے راستے میں ہے اور یہ تو اور کم ہوگا اب چھے ہی رہ گئے ہیں فی سبیل اللہ جہاد کے راستے میں ہے اور ایک اور کون ہے نہیں یتیم مسکینوں میں آئیں گے یتیم اگر مالدار ہے تو اس کو نہیں دیا جائے گا بہت سے یتیم ہوتے ہیں نا مالدار ہوتے ہیں نہیں دیا جائے گا مسکین اگر یتیم ہے تو اسے دیا جائے گا فقیر اور مسکین نام کے مسکین نہیں بھائی نام کے مسکین نہیں جلدی بتائے بہت نہیں ہے آٹھوی جیس کون ہے بتاو وَلَعَامِلِينَ عَلَيْهَا جو لوگ زکاة وغیرہ کی اصولی کا کام کر رہے ہیں لکھائی کا پڑھائی کا جانے کا یہ کا وہ کا محنت کر رہے ہیں تو ان کو بھی اس میں سے دیا جا سکتا ہے ان کو بھی اس میں سے دیا جا سکتا ہے تو یہ آٹھ لوگ ہیں جن کے اوپر زکاة خرج کی جائے گی ایک اور چیز بتا دوں اس کا ہمیں اور آپ کو لحاظ رکھنا چاہیے خواہ زکاة ہو خواہ نفلی صدقات ہو اپنے قریب سے قریب تر آدمی کو جتنا دیا جائے گا اتنا ہی دہا سباب اس کا ملے گا اپنے قریبی کا لیکن وہ قریبی نہ ہو جس کا خرچہ آپ اٹھائے ہوئے ہیں اگر کوئی ایسا قریبی ہے جس کا خرچہ آپ اٹھا رہے ہیں تو اسے زکاة نہیں کیوں اس لیے کہ اس کا فائدہ آپ پر آپ ہی کو ملے گا مثال کے طور پر کسی انسان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اس کے بچوں کو وہ اپنے گھر میں رکھتا ہے تو اب اپنے بھتیجوں کو زکاة نہیں دے گا کیوں اس لیے کی البتہ وہ اگر الگ رہتے ہیں اور جو اس سے ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے ان کی الگ اپنی روٹی ہے الگ ہڈیا ہے اس کی ہڈی الگ ہے ہگری ہے تو ان کو زکاة دی جا سکتی ہے ان کو زکاة دی جا سکتی ہے تو ارد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جتنا قریبی ہوگا اتنا ہی زیادہ حقدار ہماری اور آپ کی زکاة کا ہے اس کا دھیان دینا چاہیے اب تھوڑا سا یہ پہلا سوال یہ ہے کہ بندوق یا تیر سے کیا گیا شکار اگر مر جائے تو کیا وہ حلال ہے اس شکار کے وقت تکبیر بھی پڑھی گئی ہے اگر تکبیر پڑھی گئی ہے اور تیر مارا ہے یا کوئی دھار دار چیز سے بندوق اور خون بہ گیا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے مارا ہے تو وہ چیز کیا ہے حلال ہے اس میں کوئی قواہت نہیں ہے ہمام میں غسل کرتے وقت اگر کوئی کپڑا نہ پہنا ہو تو کیا وضو ہو جائے گا وضو ہو جائے گا بشرتے کی شرمگاہ پر اس کا ہاتھ نہ پڑھے یعنی نہانے کے بعد اگر وہ وضو کر لے اور اپنا ہاتھ کو شرمگاہ پر نہ رہے گیا ہو تو اس کا وضو ہو جائے گا اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر گھٹنا کھل جائے تو اس کا وضو مقروح ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے اس کا وضو اپنی جو کے پر بلکل صحیح ہے جمعہ کے دن زوال کا وقت کتنے بجے ہوتا ہے یعنی زہر کی اذان کے وقت سے قبل سنت وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں دیکھئے زوال کا وقت جو جمعہ کے دن ہے وہی دوسرے دن بھی ہے جو جمعہ کے دن زوال کا وقت ہے وہ دوسرے دن بھی ہے البتہ جمعہ کے دن کا زوال کا وقت دوسرے دن سے تھوڑا سا مختلف ہے تھوڑے مختلف ہے اس لیے کہ دوسرے جو دن ہیں اس میں زوال کے وقت پر کوئی نماز پڑھی نہیں جائے گی البتہ جمعہ کے دن اس کی اجازت ہے جمعہ کے دن زوال کے وقت نواز پڑھنے کی اجازت ہے